پیاج کے بھاؤں میں آئے گی تیجی ہی تیجی پیاج نریات کھلنے سے باری دیشوں میں پیاج نریات ہونے سے پیاج کے بھاؤں میں تیجی ہی تیجی پوری ریپورٹ کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کریں گی کسان بھائیو نمسکار آپ سبی کا سواگت ہی ہیں ہمارے چینل میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیاج کے بھاؤں کے بارے میں جیسا کہ دوستو ابھی جو ورطمان میں پیاج کا بھاؤ کم ریڈ میں دیکھنے کو مل رہا ہے اب وہیں پیاج جیدہ ریڈ میں بھکنے کے لیے تیار ہو جائے گا کیونکہ اب کے اندر سرکار نے جو پہلے پیاج منجوری پر ہستاکثر کیے تھے یعنی کہ پیاج منجوری دے دیتی نیریات کے لیے تو اس کے بعد ابھی تک پیاج کا نیریات نہیں ہو پایا ہے لیکن ابھی ابھی سوزنا آئی ہے کہ ابھی جشت سے پیاج کا نیریات چالو ہو جائے گا باری دیسوں میں اپنے پیاج دیسوں میں پیاج کی مہنگ آئی ہے تو پیاج دیسوں میں جیسے ہی پیاج کا نیریات ہوگا تو وہاں پر آپ کو پیاج کے بھاؤں میں تفانی تیجی دیکھنے کو ملے گی جیسے جیسے پیاج کی آہوکے کم ہوتی ہیں اور دیمانڈ زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کا پیاج 25 سے 30 روے کلو بھی مارکیٹ منڈی میں بھک سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو منڈیوں میں ابھی بھی پیاج کی آہوکے دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن اتنی زیادہ دیکھنے کو نہ مل پا رہی ہیں اگر پیاج کی بات کرے تو پیاج کا بھاؤں پہلے ورطمان میں 15 سے 20 روے کلو بھک رہا تھا اب وہی پیاج نیریات کھلنے سے وہی پیاج 25 سے 30 روے کلو تک منڈیوں میں بھکنا پرارم ہو جائے گا اگر دیکھا جائے تو آپ کو آنے والے سمیہ میں پیاج کے بھاؤں میں تیجی دیکھنے کو ملے گی ابھی جو نئی فصلے کسان بھائی لوگوں نے لگائی ہیں وہ نئی فصلے 20 اپریل کے بعد منڈیوں میں آنا ہو جائے گی ابھی بھی آ رہی ہیں لیکن اتنی زیادہ آپ کے منڈیوں میں دیکھنے کو نہیں مل پا رہی ہیں 20 اپریل کے بعد سبھی کسان بھائی لوگ نئے پیاج کے ہارویسٹنگ کر لے گے اور اس کے بعد آپ کو پیاج کے بھاؤں میں یا پیاج کی منڈیوں میں زیادہ دیکھنے کو ملے گی اس وجہ سے واپس کچھ بھاؤں دپ سکتے ہیں لیکن اگر بہاری دیسوں میں نریعہ چلتا رہا اور بہاری دیسوں میں پیاج کی ڈیمار زیادہ رہے گی تو آپ کو کسی بھی پرکار پیاج میں زیادہ گرہوٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی ابھی کے اندر سرکار نے کسانوں کے بارے میں بہت ہی بڑا فصلہ لیا چار سے پانچ پرکار کے فصلوں میں نریعہ چھوڑ دے دی ہے جسے کی کسانوں کے چہروں پر خوشی ہی خوشی آ رہی ہیں اگر دیکھا جائے تو آنے والے سمیہ میں آپ کو پیاج کے بھاؤں میں تیجی جرور دیکھنے کو ملے گی دوستو جو اس ویڈیو میں میں نے کچھ کارن بتا ہے یہ کارن اپنے نیجی کارن ہے یہ اپنے مند سے بتا ہوئے کارن ہے اپنے نیجی انوبوہ آپ کے ساتھ سیر کیا ہے آپ اپنے پیاج کو بھیڑنے کا نیجی نیجنے سیم کے ویک سے چرور لے ہوئے دنیا باد جے جوان جے کیسا